بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوشکی کی وجہ سے اگر آپ کو خارش یا خجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمون کے کترے ملا کر مساج کریں روٹیوں کے ڈبے میں ایک لانگ ڈال دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو تین دانے خجور کے روزانہ صبح اٹھ کر کھا لیے کرو اور جوڑوں کے درد کے لیے بھگوئی ہوئی انجیر کے تین دانے روزانہ کھا لیا کرو ناظرین آئرن کی کمی کو کم کرنے کے لیے پالک اور گوبی استعمال کریں اگر پیمپلز کا مسئلہ ہو تو کچھ دن چکنائی نہ کھاؤ پانی زیادہ پیو بیسن میں حلدی اور لیمون دودھ میں ملا کر چہرے پر لگا لیں جلدی سونا اور جلدی اٹھنا بڑھاپا دیر سے لاتا ہے ایسے لوگ طویل زندگی جیتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں اور فاسٹ فوڈ گزائن سے پرہیز کریں ناظرین الائچی والے دودھ سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے یہ دودھ دمے کے امراض میں فائدہ مند ہے اور میدے کو تھنڈک دیتا ہے اور گرمی سے بچاتا ہے اگر آٹا گھوندتے وقت تھوڑی سی حلدی بھی ڈال دی جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے ناظرین الائچی والے دودھ روزانہ پیو حازمہ بہترین ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبرے توڑتا ہے ناظرین گرم کھانا تھنڈا کر کے کھا لیا کرو گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگلا سکتا ہے مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے ناظرین مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں ایک مٹھی بنے ہو چنے روزانہ کھا لیں تین دانے کھجور کے روزانہ کھا جائیں ایک پیالہ دہی روزانہ صبح صویرے کھا لیں روزانہ ایک دانہ انجیر کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے کمر کا درد ہو تو گرم دودھ میں سانف ڈال کر پی جائیں کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ناظرین شادی کی بندش جڑ سے ختم اگر شادی کی سخت بندش ہو تو چالیس دن تک روزانہ صبح یا لطیف ہو اول و آخر دھرو شریف کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی ناظرین تین چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں غفلت حسد اور وہم کرنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کلہ کھائیں پپیتے کے بیج کیڑوں کو ختم کرتے ہیں ناظرین دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے ہی چوم لیں اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو وہ عدویات کو ختم کر کے صرف امرود کھائیں دائمی قبض سے نجات مل جائے گی اگر آپ اپنے مقصد دوسروں کو وقت سے پہلے بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس بھی کم رہ جائیں گے ہم جتنے خوش ہوں گے اتنے ہی نیند کم کی ضرورت ہے بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا آپ سے آنکھیں پھیرے تو یقین کر لو وہ آپ سے ایک بات بھی نہیں کر رہا خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت کی دلیل ہے ناظر خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملے نفع حاصل ہوگا رہاتوں میں پلاہٹ کا ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے آئرن کی کمی میں کیلوں کا استعمال زیادہ کریں ناظر دان ٹیڑے ہوں یا پیلے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں دان سیدھے اور چمکدار ہو جائیں گے سفر دماغ اور صحت کو اچھا بناتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لیسن کے ایک جوئے کو چھیل کر روزانہ ناخن پر رگڑا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں اگر آپ پیدل چلنے سے قبل نیم گرم پانی پی لیں تو زندگی بر کمزوری نہیں ہوگی اور سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لے دا گردوں کو صاف کر دیتا ہے اگر دان ٹوٹ گیا ہے تو کچھے ٹوٹر کا رس دانت کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت دوبارہ اگ آئے گا ناظرین الائچی اور دارچینی کا پاورڈر ایک ساتھ کہو مو کی بدبو دور ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیے شکریہ